اسلام علیکم میں ہوں مصدق حسین راج آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجابی لوگ آج میں ایک ایسی ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں جس میں حاضر ہونا بہت ضروری تھا اگر آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پیج پر انسٹرگرام پر یا ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو فالو کریں آج میں اپنے مسلمانوں کی بے حصی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ملک کے یا میرے ملک کے باہر سے جو مسلمان ہیں وہ کتنے بے حص ہو چکے ہیں ہمارا دین ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم بے حصوں اور دوسروں کی مدد نہ کریں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ ظالم کے ساتھ لڑنا چاہیے ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم لڑیں ہم جہاد کریں لیکن ہم جہاد نہیں کر رہے ہم پیسوں کے لیے جہودیوں سے نہیں لڑ رہے صرف اس لیے کہ اگر ہم جہودیوں سے لڑیں گے تو ہمارے ڈالر بند ہو جائیں گے ہمارا آج ایمان یہاں پہ آکے ختم ہو گیا ہے آج ہم اپنے مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے اور میں خود کہتا ہوں کہ آج ہم مسلمان رہے ہی نہیں بالکل ہم مسلمان نہیں رہے اس لیے اس دنیا میں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو چکی ہے تو میرے مسلمان برادرم ملک اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں کسی نے بھی یہ نہیں کہنے کی جرت کی کہ ہم فلسطینیوں آپ کے ساتھ ہیں ہم فلسطین کی مدد کریں گے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں کسی ملک نے بھی یہ بیان جاری نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ ہم بے غیرت اور بے حص ہو چکے ہیں یہ ہماری بے غیرتی کے انتہا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر سائیڈ پہ بیٹھے ہیں سائیڈ پہ دیکھ کر میڈیا پہ تماشاں دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہمارا اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے جہاں پہ ظلم ہو وہاں پہ جہاد کرو آج ہم نے اپنے ہی جہادی لوگوں کو دہشتگرد کا نام دے دیا ہے کس کے لیے ان جہودیوں کو خوش کرنے کے لیے آج ہم اپنے جہادی بھائیوں کو دہشتگرد نہ کہہ کر پکارتے ہیں خدارہ آج تو جاگ جائیں اپنے جو آپ نے ایاشیوں کی نیند کی کمبل لوڑے ہوئے ہیں ان کو اتار دیں ان کو اتار کر دور پھینک دیں اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں آج ہمارے مسلمانوں پہ اسرائیل بہت ظلم کر رہا ہے میڈیا ٹھیک رپورٹیں نہیں دے رہا مسلمانوں پہ بہت ظلم ڈھائے جا رہے ہیں نہتے لوگ شہری عبادی ان پر بمباری جا رہی ہے اور ہم بیٹھ کر صرف تماشا دیکھ رہے ہیں ایک اسلامی ملک ہے جس نے کہا کہ میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں وہ ہے ایران اس کے علاوہ کسی نے بھی پریس ریلیز نہیں کی کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ مجھے جہاں بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں انڈیا میں دیکھ رہے ہیں عرب ممالک میں دیکھ رہے ہیں خواہ ان یہودیوں کے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں ہیں تو آپ مسلمان آپ کلمہ نہیں پڑھتے تو میری ویڈیو کو اگنور کر دیں اگر پڑھتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آگ کی طرح پھیلا دیں ہر مسلمان کے موبائل تک پہنچا دیں تاکہ وہ جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں وہ اس نیند سے بیدار ہو جائیں اور جناب میرے ملک کے وزیراعظم صاحب کاکر صاحب آپ اقتدار کے نشے میں ایسی نیند سو رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے برادرہ مسلمان ممال ملک پہ یعودی کیسا ظلم ڈھا رہے ہیں آپ نے بیان جاری نہیں کیا ہم نے یہ نہیں کہا آپ سے ہم یہ نہیں کہتے آپ سے کہ آپ اپنے پیٹ پر بم باندھ کر اسرائیل میں داخل ہو جائیں ہمیں آپ لوگوں پر امید بھی یہی ہے کہ آپ ایسے ہی سوتے رہیں گے آپ نے جنگ نہیں لڑنی کیوں اس لیے کہ آپ لوگوں کی وہاں پر پراپرٹیز ہیں آپ لوگوں کے وہاں پر اساسے ہیں ہمارے وہاں پر کوئی اساسے نہیں ہیں ہمیں ہمارے ملک ہمارے مسلمان بھائی عزیز ہیں اگر آپ کو مسلمان عزیز ہیں تو پلیز خدارہ مسلمانوں کے لیے ایک ہی پریلیز پریس ریلیز کر دیں تاکہ دوسرے ملک یہ سن سکیں کہ پاکستانی ایک ایٹمی ملک ہے اور پاکستان کا وزیراعظم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں خدارہ فلسطین کی مدد کریں سید عاصم منیر صاحب آپ جرنیل ہیں آپ سی پسل آ رہے ہیں ایٹمی ملک کے کہاں سوئے ہوئے ہیں آپ کس نیند میں ہیں خدارہ جاگیں آج لیڈ کرنے کا وقت آ چکا ہے آج یعودیوں کو ان کا اصل ٹھکانہ دکھانے کا وقت آ چکا ہے اٹھ جائیں فلسطینیوں کے ساتھ ان کی مدد کریں ان کی مدد کرنے چلیں کیا ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہم چپ کر کے دیکھ رہے ہیں تماشا کہ مسلمانوں پر کیسے ظلم ہو رہے ہیں میرے جو عرب ممالک بے غیرت ہیں ان کے بادشاہ لوگ بے غیرت ہیں ان لوگ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ان کے ساتھ ٹریڈنگ کرنے کی پرپور کوشش کر رہے ہیں پورے سسٹم بنائے بیٹھے ہیں لیکن اے میرے ملک پاکستان کے غیور لوگوں کیا ہمیں ہمارا اسلام یہ درس نہیں دیتا کہ ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنے چاہیے آج ہمارا مسلمان بھائی فلسطین مشکل میں ہے اٹھ جاؤ جاگ جاؤ اپنے بھائی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے جاگ جاؤ میری آپ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو صحب اقتدار لوگ ہیں ان لوگوں نے نہیں جاگنا اس لیے کہ ان کی پراپرٹیز ہیں ان کے بزنس ہیں آج یہاں پہ ان لوگوں نے ہم لوگوں پر حکومت کرنی ہے جب ان کے حکومت ختم ہو جائے گی یہ لوگ انہی ملکوں میں جائیں گے یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں ان لوگوں نے صرف اور صرف انہی کے ساتھ رہنا ہے پاکستان کی طریقہ اٹھا کر دیکھ لیں کوئی ایسا جرنیل ہے جو ریٹائرمنٹ لینے کے بعد پاکستان میں رہا ہو کوئی بھی نہیں رہا کسی نے کسی ملک میں جزیرہ خرید لیے کسی جرنیل کا کسی ملک میں کاروبار ہے اور ہمارے سیاستدان میں صرف اپنے جرنیلوں پر بات نہیں کر رہا میرے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں ان لوگوں نے ہم غریب لوگوں کا خون نچوڑ لیا ہے ہم مارے مو سے ایک ایک نوالت سینلی آج ہم بھوکھے مر رہے ہیں اور یہ عیش کر رہے ہیں یہ عیش کر رہے ہیں خدارہ ایک ہی بیان جاری کر دے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور میری میری پوری برادرہ میں اسلام سے درخواست ہے کہ جاگ جائیں آج وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں ہمارے فلسطینی بھائی نہتے ہیں ان پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے آج اس جنگ کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ فلسطین نے پہلے حملہ کیا تھا فلسطین نے اسرائیل پر حملہ کر دیا جبکہ ایسا نہیں ہے سب سے پہل اسرائیل کرتا رہا ہے جب سے اسرائیل نے اپنی جہودیاں بستیاں بنانا شروع کی ہیں ہر روز کتنے فلسطینی مسلمان شہید کر دیا جاتے ہیں خدارہ خدارہ میری آپ صاحب سے ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو آگ کی طرح پھیلا دیں اور ہر مسلمان کے موبائل میں جانی چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کی غیرت جاگ جائے مجھے امید ہے کہ میرے مسلمان بھائی جاگیں گے اور فلسطین کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاں آج ہم اصلہ اٹھا کر فلسطین میں جائیں فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے ہمارے لئے یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں اور امید ہے کہ میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی میرا یہ پیغام اچھا لگے گا اور پھر بارہا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بارہا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آگ کی طرح پھیلا دیں اور ہر مسلمان کے موبائل میں پہنچا دیں